ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کومومریشن ڈے کے موقع پر راجیف گاندی صدبہانہ یاترہ میں کانگریس سی صدر راہل گاندی شرکت کرنے والے تھے گزشتہ شب راہل گاندی سمیت کانگریس پارٹی کے قائدین نے پرانے شہر چارمینار میں صدبہانہ یاترہ میں شرکت کی پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندی نے بی جے پی، ٹی آر ایس اور دیگر سیاسی جماعتوں پر جمپ کر تنپیت کی انہوں نے پرانے شہر کے عوام کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس آنے والے انتخابات میں برسر اقتدار آتی ہے تو پرانے شہر میں میٹرلز ضرور آئیں گی راہل گاندی نے وزیر آزم نرندر موڈی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ موڈی نے کہا تھا کہ مجھے پی ایم مت بناو مجھے چوکیدار بناو اور جب ہم نے انہیں چوکیدار بنایا تو وہ ہمارے چوکیدار نہیں بنے بلکہ انی لمبانی کے چوکیدار بنے انہوں نے نوٹ بندی کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نوٹ بندی سے ہندوستان کی عوام کا صرف نقصان ہوا ہے اور ہندوستان کو لوٹنے والوں کا فائدہ ہوا ہے راہل گاندی نے دگر موضوعات پر بھی نرندر موڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا راہل گاندی راہل گاندی راہل گاندی راہل گاندی راجو گاندی سبدا وانا یاکتا سمارکہ سمیتھی ہے آدھار یوم لو اڈ پدا نظر کرنہ دی موسیقا 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 موسیقی 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 اپنے کام کے لیے ویچاردھارہ کے لیے سوچ کے لیے سب بھاگنا عورڈ ملا ہے تو شروعات میں ہی میں آپ کا بہت بہت ذنیوار اور آپ کو میں بدا ہی دینا چاہتا ہوں سالوں پہلے راجیو گاندی جی یہاں آئے اور آج ان کی بھی ہم نے یہاں یاد کی ہے راجیو گاندی جی ہو باقی کانگریس پارٹی کے ہمارے نیتا ہو چاہے وہ مہاتمہ گاندی ہو جوالالہ لہرو ہو سردار پڑیل جی ہو سب نے اس دیش کو جوڑنے کا کام کیا ہے سب کو ایک ساٹھ لانے کا کام کیا ہے انگریزوں سے جب لڑائی ہو رہی تھی تو یہ سوال نہیں تھا کہ ویقتی کونسی جات کا ہے کونسے دھرم کا ہے مہلا ہے یا پرش ہے بزرگ ہے یا جوان ہے انگریزوں کے خلاف پورا کا پورا ہندوستان ایک ساتھ کھڑا تھا اس سمیں کوئی سوال نہیں پوچھنا تھا یہ کونسی جات کا ہے کونسے دھرم کا ہے اس لڑائی کے بعد ہندوستان کو اپنا کونسٹیٹوشن ملا اور کونسٹیٹوشن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس دیش کے ہر ایک ویقتی کو اس دیش میں شانتی سے پیار سے جینے کا حدکار ہے کونسٹیٹوشن میں لکھا ہے کہ اگر ویقتی ہندوستانی ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی جات کا ہو کسی بھی پردیش کا ہو مہلا ہو پرش ہو بزرگ ہو جوان ہو کسی بھی ڈسٹرٹ کا ہو ہر ایک ویقتی کو شانتی اور بھائی چارے سے رہنے کا ادھیکار ہے یہ پورے ہندوستان کی جنتہ کا حدکار ہے اور آج ہندوستان میں دو بچار دھارہوں کے بیچ میں لڑائی ہیں ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو اس دیش کو باتنے میں لگے ہیں وہ ہندوستان کی بات نہیں کرتے ہیں وہ ہندوستان کی سب لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں وہ دیش کو باتنے میں لگے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو اس دیش کو جڑنے کا کام کر رہے ہیں ایک ویچار دھارہ نفرت کی ویچار دھارہ دوسری ویچار دھارہ پریم کی پیار کی ویچار دھارہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہیں جہاں بھی آ دیکھئے ہندوستان میں کسی بھی آپ پردیش میں دیکھئے اتر پردیش دیکھئے راجستان دیکھئے مدھیا پردیش چھتیز گھر تمیل نادو پورے دیش میں لوگ گھبرائے ہوئے ہیں جب پورا کا پورا ہندوستان شانتی سے پیار سے بینا نفرت ایک ساتھ کھڑا ہوتا تھا آج پہلا سوال پوچھا جاتا ہے تمہاری جات کیا ہے تمہارا دھرم کیا ہے تمہارا پردیش کونسا ہے کونسی بھاشا بولتے ہو مگر سب سے ضروری سوال کیا تم ہندوستانی ہو کیا تم اس دیش کے ہو کیا تم اس دیش کے لئے کھڑے گا شاید